اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ حضر زکریہ علیہ السلام کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے وہ نیک لوگوں کے سردار اور زہد و تقوے میں بے مثال تھے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکمت سے نوازا تھا انہوں نے شادی نہیں کی تھی مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو صرف اپنی عبادت و پرستش نماز و روزے کی پابندی اور صدخہ و خیرات کرنے اور قسرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ کے اس پیغام کو سنایا ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینا اور رشد و ہدایت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودی قوم کو برداشت نہ ہو سکی اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھوڑی سی خجور میں برکت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن بیان کرتی ہیں کہ خندق کی خدائی کے موقع پر میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک لب یعنی دونوں ہتے لی پر کر خجور دی اور فرمایا یہ اپنے والد اور اپنے مامو عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ چنانچہ میں چلی وہاں پہنچ کر اپنے والد اور مامو کو تلاش کرنے لگی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا اے بیٹی ادھر آؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا یہ تھوڑی سی خجور ہے میری والدہ نے میرے والد اور میرے مامو کے واسطے بھیجی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لاؤ میں نے ساری خجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیلی مبارک میں رکھ دی اور پھر ایک کپڑا بچھوا کر اس پر بکھیر دی اور ایک آدمی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا اور خجور بڑھتی گئی حتی کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی پھر بھی اتنی زیادہ بچ گئی کہ کپڑے پر سے خجور زمین پر گر رہی تھی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں حج کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہٰذا اس کو ادا کرو مسلم نمبر چار ایک سنت کے بارے میں غموں سے نجات کے لئے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف ترجمہ اے وہ ذات جو زندہ جاوید ہے اور تمام چیزوں کا تھامنے والا ہے میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں ترمیزی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت تحجد پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رات کو اٹھ کر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نید کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے اور پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے تبرانی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں زمین میں فساد پھیلانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا احد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے خسارے والے ہیں سور بقرہ آیت نمبر ستائیس نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا مانگنے والا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دیجئے تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا سور بقرہ آیت نمبر دو سو نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنتی کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا ترمیزی نمبر نو طب نبوی سے علاج کلونجی میں ہر بیماری سے شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے بخاری نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اس سے اس کا اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام معلوم کر لو اور اس کے قبیلیں اور گھر کا پتہ معلوم کر لو پھر جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرو اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب اليه سبحان اللہ و بحمدRNA سبحان اللہ و ب武ائم